میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدی الانبیائی والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بری اسلاة والسلام علیکے یا رسول اللہ و اعلا آلک و صحاب کا حبیب اللہ و اعلا آلک و صحاب کا حبیب اللہ و اعلا آلک و صحاب کا نور اللہ تو پیارے پیارے بچوں اور کٹس متنی چینل کے ناظرین اب ہو چکا ہے پیارہ سپرگرام شروع اور اس پیارے سپرگرام کا نام ہے میرا پیارہ دین اور اس میں بہت مختلف انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیف سیگمنٹ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ نات کو ابھی موجود ہوتے ہیں جو ہمیں کلام سناتے ہیں تو اب ہم لوگ پرگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں اور ماجد بھائی سے درود شریف کی فضیلت اور آج کا سوال جو ماجد بھائی کٹس متنی چینل کے ناظرین سے پوچھتے ہیں تو وہ بھی پوچھیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ پرگرام شروع ہو چکا ہے میرا پیارہ دین آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ کہا جس نے یہ کہا کیا کہا ابھی آگیا ہے جس نے یہ کہا جس نے یہ کہا تو ستر فرشتے ایک ہزار دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے ماشاءاللہ مختلف قسم کے درود پاک ہوتے ہیں سب کی اپنی اپنی برکتیں ہوتی ہیں ایک شب جمعہ کا درود پاک ہوتا ہے اسی طرح ہفتہ وار اجتماع جو ہوتا ہے دعوت اسلامی کے تحت کب ہوتا ہے یہ جمعہ رات ہر جمعہ رات کا ہوتا ہے اس میں چھے درود پاک پڑا جاتے ہیں کتنے درود پاک چھے درود پاک اور سب کی اپنی اپنی برکتیں ہیں الگ الگ درود پاک مختلف قسم کے بہترین اور الگ الگ معانی ہیں ان کے ٹھیک ہے اور ان کی برکتیں بھی الگ ہوتی ہیں جس طرح ایک یہ درود پاک جز اللہ عنہ محمد ما ہوا اہلو چلے ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں اس کو ٹھیک ہے میں پڑھاتا ہوں آپ کو آپ سب نے مل کر اس کو پڑھنا ہے جز اللہ جز اللہ عنہ محمد ما ہوا اہلو ماشاءاللہ تو یہ درود پاک ہیں پیارے بچوں درود پاک کی کسرت کرتے رہے ہیں انشاءاللہ اس کی برکت ہے آپ کو ملتی رہیں گی آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس سے پہلے ایک سوال آپ کو دینا ہے تو آج جو پروگرام کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آج جو آپ کو درود پاک پڑھایا گیا وہ آپ ہمیں سنا دیجئے ٹھیک ہے اور آج کچھ اسپیشل بھی ہے انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا بھی تھوڑی دیر میں بہت اسپیشل ہے بہت اسپیشل ہے انشاءاللہ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اور اس سیگمنٹ کا نام کیا ہے پارٹس آف باڈی پارٹس آف باڈی پارٹس آف باڈی سیگمنٹ ہے اور آج جو ہم پارٹس آف باڈی سیگمنٹ میں سیکھنے جا رہے ہیں سننے جا رہے ہیں وہ ہے پلکے پلکے کہا ہوتی ہیں پلکے دکھائیں بچوں کو شاریک دکھا رہے ہیں پلکے کہا ہوتی ہیں آگ کی بال آگ کے بال ٹھیک ہے اور کوئ는 اشارہ کر رہے ہیں دکھائیں یہ دیکھیں زادان بھئی یہ پلکے زادان بھئی آپ کی پلک کہاں پر ہے یہ والی آپ کی پلک ہے یہی آپ کی پلک ہے اس کے علاوہ نہیں ہے دو ہیں کتنی ہیں ادھر بھی ہوتی ہے اور ادھر بھی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے پلکیں اب یہ پلکیں کہاں ہوتی ہیں آئے اس کو سنتے ہیں اور کیا کام کرتی ہیں یہ پیارے بچوں آنکھیں بہت اہم ہیں آنکھیں بہت اہم ہیں اور اس کو بھی ہم نے یاد ہے آپ کو کہ پارٹس آف بارڈی سیگمنٹ میں شامل کیا تھا آنکھوں کے بارے میں کہ آنکھیں انسان کے لیے اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے اور ہم نے کیا اچھے کام کر سکتے ہیں آنکھ سے اور کیا برے کام کر سکتے ہیں وہ بھی ماجد بہینے میں بتایا ان برے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے اور کیا ہم اچھے کام کریں تاکہ ہمیں سواب ملے مدینہ شریف کی زیارت کریں قرآن پاک کی زیارت کریں علماء دین کی زیارت کریں علماء اعلی سنت کی زیارت کریں اور جو دیگر اچھے اچھے کام ہیں وہ ہم آنکھ کے ذریعے کر سکتے ہیں تو آج ہم آنکھ ہی کا ایک جز ہے جز کہتے ہیں حصے کو بیسکلی یہ آنکھ کا حصہ ہے نا ایک طرح سے پلکیں کہ یہ آنکھ پر ہوتی ہیں تو آئیے اس کو سنتے ہیں ہم کہ آنکھوں کی حفاظت اور خوبصورتی کے لیے اللہ پاک نے آنکھوں پر پلکیں اگائی ہیں کس کے لیے خوبصورتی کے لیے آنکھوں پر پلکیں ہیں تو اس سے آنکھیں خوبصورت ہو جاتی ہیں کیا آتی ہے خوبصورتی خوبصورتی آتی ہے پلکوں کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں پلکیں پلکیں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پلکیں ہمزہ بھائی نے بتا دی آپ کو کیا کہتے ہیں آئی لیشیس ایک لمحے کے لئے سوچیں کہ اگر آپ کی پلکیں ہی نہ ہوتی سوچیں سوچ لیا نہیں سوچا پلکیں ہی نہ ہوتی تو آنکھیں اچھیں نہیں لگتی اللہ پاک نے خوبصورتی کے لیے ہماری آنکھوں پر پلکے اگائی اور آنکھوں کی حفاظت بھی کرتی آپ دیکھیں نا دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے مٹی اٹھ رہی ہوتی ہے نا تو آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں آنکھوں سے حفاظت ہوتا جاتی ہے اور پلکے جو ہیں یہ آپ کی آنکھوں کی حفاظت کرتی ہے مٹی وغیرہ سے آنکھوں میں مٹی جانے سے بچاتی ہے بچاتی ہے اسی طرح آنکھ میں مٹی چلی جائے کوئی تنکہ بھی حلقہ چلے آنکھ کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے بیچینی ہو جاتی ہے فٹہ فٹ سے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح میری آنکھ جو وہ صاف ہو جائے تو اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے پیارے بچو پلکے ہیں کہ اس کو اللہ پاک نے آنکھوں کی حفاظت اور خوبصورتی کے لیے پلکوں کو اگایا ہے یا پھر کسی وجہ سے جھڑ جاتی ہیں تو آپ کی آنکھیں کیسے لگتی یقین ہے یہ اللہ پاک کی ایک نعمت ہے اس پر ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور شکر ادا کس طرح کرتے ہیں ہم الحمدللہ اللہ پاک کی ہر نعمت پر الحمدللہ کہنا چاہیے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے تو آج ہم نے پارٹس آف باڈی سیگمنٹ میں شامل کیا پلکوں کے بارے میں کس کے بارے میں پلکوں کے بارے میں انشاءاللہ مزید آپ کو پارٹس آف باڈی کے بارے میں بتائیں گے آئیے شروع کرتے ہیں اگلہ سیگمنٹ اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیانی حدیث میرا پیانا دین میرا پیانا دین سیگمنٹ ہے ایک پیانی حدیث جوش نظر نہیں آرہا آپ لوگ ایک پیانی حدیث یہ کیسے آگیا جھگانا پڑتا ہے کیا کرنا پڑتا ہے جھگانا جھگانا پڑتا ہے تو سیگمنٹ کا نام کیا ہے اس سیگمنٹ میں کیا کرتے ہیں کون سناتے ہیں آج بھی انشاءاللہ ایک اچھی حدیث مبارکہ سنیں گے اسے یاد کریں گے مدی چلے کے ناظرین اسے لکھیں گے اور ہمیں تصویریں بھیجیں گے انشاءاللہ آپ کی تصویروں کو بھی ہم شامل کریں گے جی حمزہ بھائی قول حسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل خیرن اولیہ سمت حدیث ایک قل خیرن میرے ساتھ رہے یہاں تک یاد ہوئی یہاں تک سنیں پہلے اور پھر آگے ہے اولیہ سمت اولیہ سمت اولیہ سمت کتنے الفاظ ہیں تین چار کتنے ہیں چار کل کیا ہے سورہ اخلاص پڑھئیے کسی نے سورہ اخلاص میں سے پہلے لفظ کون ساتھ ہے کل تو یہ وہ علاقل ہے ٹھیک ہے اس کو اس طرح یاد کریں کل هو اللہ احاد ٹھیک ہے اس طرح کل ہے اس کے بعد کیا ہے خیرن کیا ہے یہ لفظ خیرن خیرن پانچ پانچ دیکھ لیں چار چار کیسے پانچ خا یا را اور علیہ سمت ٹھیک ہے ویسے تو یہ لفظ ہوتا ہے خیر کیا ہوتا ہے خیر اس کا مطلب ہوتا ہے بھلائی کیا ہے بھلائی تو کتنے لفظ ہوگا یہ دو کل خیرن کل خیرن او او کل خیرن او او لیہ سمت لیہ سمت حدیث مبارکہ ہے کل خیرن او لیہ سمت ایک دفعہ دوبارہ سنتے ہیں اس کو اس کا ترجمہ بھی سنیں گے انشاءاللہ پھر آپ کی طرف ہم دوبارہ آئیں گے جی اور اب اس کا ترجمہ بھی بہت پیارا ہے اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اچھی بات کرو یا خاموش رہو اچھی بات کرو یا خاموش رہو اچھی بات کرو یا خاموش رہو تو اچھی بات کرنی ہے ورنہ خاموش رہو ہاں اچھی بات کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے تو حدیث مبارکہ یاد کس کو ہی کون سنائے گا جی آپ سنائیں سب سے پیچھے سیدھے ہاتھ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات کرو یا چپ ہو جاؤ اچھی بات کرو یا خاموش رہو ماشاءاللہ یہاں پر بھی حدیث مبارکہ یاد ہو رہی ہے آئیے ایک سرپرائز جو آپ کو بتایا تھا آج ایک سپیشل سپیشل ہے وہ کیا سپیشل ہے آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں جی دکھائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہاں سے ہیں کیسے ہیں آپ ساوتھ کوریا تھگو کے شہر سے ساوتھ کوریا سے ماشاءاللہ ساوتھ کوریا سے کہاں سے ہیں ماشاءاللہ ساوتھ کوریا سے ماشاءاللہ یہ آورسیز کے بچے انشاءاللہ پیارے بچوں ہمارے پروگرام میں شامل ہوا کریں گے وقتاً ہمارے پروگرام کا حصہ رہیں گے ان سے بھی اچھی اچھی باتیں سنیں گے تو یہ بتائیں آپ بیرا پیارا دین دیکھ رہے ہیں کیا کیا سیکھا آپ نے حدیث پاک سیکھی ہے سبحاناللہ حدیث پاک چلیں سنایں ہمیں حدیث پاک بتائیں کون سی حدیث پاک آپ نے سیکھی ہے بشیتو ماشاءاللہ اس کا ترجمہ خوش خبری دو خوش خبری دو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے آپ کے ساتھ دیکھ آپ کی چھوٹی بہن بھی نظر آ رہی ہیں تو انہوں نے بھی کوئی حدیث مغار کا یاد کی ہوگی کوئی اچھی بات کوئی ناج شریف نعرے لگائیں مدنی مقصد سنائیں کیا بتائیں گی آپ ماشاءاللہ مدنی مقصد سنائیں ماشاءاللہ تھوڑی آواز تھوڑی گھلکی آئی تھی اگر آواز تھوڑی آپ تیز کریں کوئی نعرہ لگا دیں اچھا سار صحابی نبی جر نبی چار یاران نبی جر نبی ماشاءاللہ تو ساؤتھ کوریا سے ہمارے ساتھ یہ بچے تھے حدیث مبار کا یاد ہو رہی ہے ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ ان کو بھی شامل کریں گے حمزہ بھائی دیکھیں آپ ساؤتھ کوریا میں ماشاءاللہ میرا پیارا دین پروگرام اور حدیث مبار کا یاد ہو گئی ہے اور حدیث مبار کا بھی کتنی پیاری ہے بس شیرو خوش خبری دو کیا دینی ہے خوش خبری دو کیا دو خوش خبری دو ماشاءاللہ تو اچھی اچھی باتیں یاد کریں چونکہ ماشاءاللہ میرا نام امر خیرہ تاریہ ہے میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی آج میں آپ کو اکھا دیس سناوں گی سنایے مجھے میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے اور آج میری چوتی کھول ہے کزمتی چینل ہمارا کزمتی چینل جوٹی کھول ماشاءاللہ امین 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 next ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ اپنا بھی تھوڑا حال بدہیں ماشاءاللہ next پیارے 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 ماجد بھائی میں ہوں فاتیبات تاریہ چینہ بات سے میں آج آپ کو حدیث مبارک صدر ہوں تاہا دو تاہا بھائی آپس میں توفہ دو آپس میں محبت ملے گی کز مدنی چینل ہمارا مرہ مدنی چینل ایک دوسرے کو توفہ دو آپس میں محبت ملے گی مشاءاللہ next پیارے پیارے ماجد بھائی میں ہوں آج شہد تاریہ منچن آباد سے میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی جز اللہ انا محمد امہ اوہ اہلو میں آج آپ کو حدیث مبارکہ بھی سناؤں گی تحادو تحابو ایک دوسرے کو توفہ دو آپ اس میں محبت بڑھے گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ حدیث مبارکہ بھی یاد ہو گئی آپ کو آپ نے درد پاک کی فضیلت بھی سنائی ماشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ تصویریں بھی ہمارے پاس آتی ہیں حدیث مبارکہ کی آئیے ان کو شامل کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا تواصرو ترجمہ تنگی نہ دو تنگی نہ دو ان کا نام ہے نام صحیح صاف نہیں لکھا بھئے آپ نے دیکھیں اور نظر نہیں آرہا ماشاءاللہ نیکس درخت آگیا ہے تو ماشاءاللہ گھانس بھی آگئی ہے افشو سلامہ سلام عام کرو اور یہ ہیں مرینہ مریم ملتان میت چننو سے ماشاءاللہ 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 میرا پیارا دین فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سومو تصحو روزہ رکھو سہتی آب جاؤ گے ان ندبو طوبت ندابت طوبہ ہے کتنے پیارے انداز میں ماشاءاللہ بہترین زبردست ماشاءاللہ نیکس کیا بات ہے کیا بات ہے لاور پورڈ ہے ماشاءاللہ لا توعصر یسر اندام طوبت الکلمت طیبت صدقت لا توعصر ماشاءاللہ بہت ساری حدیثیں مبارکہ لا تنفر ماشاءاللہ رزوانہ تاریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نیکس کیا بات ہے کیا بات ہے گیارہ حدیث لا تغدب بن سمت نجا الحیاء من الایمان اطہور نصف الایمان افش السلام اطعم الطعام اصیام جنت تبسمکا فی وجہ اخی کا لگ صدقت وصل الارحام المسلم اخو المسلم تہادو تحابو ماشاءاللہ جویریا انجم ماشاءاللہ اور یہ کہاں سے ہیں اسلام آباس سے کہاں سے ہیں اسلام آباس سے ماشاءاللہ نیکس ماشاءاللہ ای بیوریفل حدیث ماشاءاللہ لا تنفر نفرت نا دلاؤ مریم اطاریہ نیکس میرا پیارا دین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لا تنفر نفرت نا دلاؤ اور شایان زیشان کاراچی ای لف دعوت اسلامی مغری چینل دیکھتے رہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نیکس ایک پیاری حدیث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ سیڈ لا تُعسیر تنگی نا دو اور ان کا نام ہے افیفہ سلام کھان اور یہ کہاں سے ہیں عرب سریف ماشاءاللہ نیکس ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو آپ نے درست کرنا ہے اس کو آلف لگا لیں اور یہ ہیں مریہ مطاریہ بہاول لگر سے ماشاءاللہ نیکس لا تُنفیرو نفرت نا دلاؤ ماشاءاللہ یہ بھی مریہ مطاریہ اور زہیب اتاری اور یہ کہاں سے ہیں دونوں بہاول لگر سے ماشاءاللہ نیکس ماشاءاللہ میرا پیارا دیل حدیث ببارک حسبی اللہ و نعم الوکیل ماشاءاللہ مجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہ ہی بہترین کارساز ہے ان کا نام ہے آفیظ و فکار ماشاءاللہ سمر سٹہ سے تین حدیث مبارکہ لکھی ہیں کیا بات ہے آپ کی ماشاءاللہ نیکس ماشاءاللہ احمد ایان اور غلاب محمد اور یہ ہیں تانسہ شریف سے ماشاءاللہ کتنی ہیں ایک دو تین چار پانچ اور انہوں نے لکھی ہیں ٹوٹل دس حدیث مبارکہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ برکتی دعا فرمائے ماشاءاللہ نیکس ماشاءاللہ تکبر تکبر سے بچو اور ان کا نام ہے سارا ماشاءاللہ سیگولد ایک پیاری حدیث ماشاءاللہ نیکس من غشنا فلیس مننا جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں اور ان کا نام ہے سارا سارا اور یہ ہیں حیدر آباس سے ماشاءاللہ نیکس کیا بات ہے الحدیث قال رسول اللہ روزہ ڈھال ہے ان کا نام ہے جویریہ انجم اسلام آباد ماشاءاللہ نیکس ماشاءاللہ پھر انہوں نے تینوں کے ترجمے کرے ہیں اور افش سلام میں آپ دیکھیں کیا آئے گا میم پر زبر آئے گا روزہ ڈھال ہے اچھا سلح رحمی کرو اور سلام کو عام کرو اور یہ ہیں مریم اتاریہ کہاں سے ہیں بہاول لگر سیکرز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل ماشاءاللہ نیکس میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث سومو تصریحو روزہ رکھو سہتیاب ہو جاؤگے زینب فرام جہلم ٹوبہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ نے حدیث مبارکہ لکھی ہے اور ایک اور حدیث مبارکہ ہمارے پاس ہے وہ یہاں پر اسٹوڈیو میں موجود ہے کہاں پر ہے وہی بہی نومان بھائی لکھ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نومان بھائی لکھ رہا ہے حدیث مبارکہ لکھ کر ماشاءاللہ مان بھائی آپ پڑھ کے بتائیں کون کون سی حدیث مبارکہ آپ نے لکھی ہے زور سے لا تغدم لا تغدب غصہ نہ کرو ماشاءاللہ غصہ نہ کرو اور من سمت نجا جو چپ رہا اس نے نجات پائی ماشاءاللہ سو سوڑا سیدھا کریں ماشاءاللہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی اور آگے لکھا ہے اپنے الحیاء من الیمان حیاء ایمان سے ہے آئی لف اس مدنی چینل ماشاءاللہ اور نام ہے ان کا نام ہے کسوہ نمان اور احسان احسان تین دی ماشاءاللہ 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 تو آئیے چلتے ہیں دوبارہ ہم کس کی طرف ساؤتھ کوریا ساؤتھ کوریا میں چلتے ہیں چلیں آپ نے ماشاءاللہ کتاب کھولی ہوئی ہے ماشاءاللہ تو کیا سنانے جا رہے ہیں آپ کورین زبان میں مدنی مقصد اور کورین زبان میں کورین زبان میں مدنی مقصد سیکھنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ چلیں زور سے اور اچھے انداز میں آپ کورین زبان میں مدنی مقصد سنا دیں ہمیں انشاءاللہ جب ختم ہوگیا تو انشاءاللہ کیونکہ ترجمت ہمیں بتا ہے اس کا لیکن زبان جو ہے ماشاءاللہ کورین زبان میں مدنی مقصد ہم نے سنا اور بھی کچھ کورین زبان میں آپ کیا سنانے جانے ہیں اردو زبان اور کورین زبان میں ناد آپ کو سنوگا ناد شریف سنائیں گے اردو اور کورین دونو مقصد ماشاءاللہ سنائیں چلے سنوگیہ سنوگیہ مجید اردو میرل مثال جس سنوگیہ نام محمد سینہ ملیکن ہے یوں تو کسرت سینہ ملیکن سین چھوڑا ہے کون تمہم محمد تب سے ہے پیارا نام محمد ماشاءاللہ 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 دل پر ہے کوندہ نام محمد ماشاءاللہ 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 بہترین زبردست بہت اچھے بہت اچھے انداز میں کورین زبان بھی آگئی اور اردو زبان بھی آگئی آئیے ہم نادخواہ اسلامی بھائی سے ہمارے اسی کلام کو اردو زبان میں سنتے ہیں ماشاءاللہ اور سیگمنٹ بھی شروع ہو چکا ہے کونسا کلام میرا پیارا دین میرا پیارا دین موسیقی آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد محمد پوچھے گا مولا پھلایا کیا 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 پوچھے گا مولا پھیلایا کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد نام محمد دل کا اجالا نام محمد نوخ خلیل و موسا سوئیسا نو خلیل و موسیٰ و عیسیٰ ہے سب کا آقا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اپنے رضا کے قربان جاؤں اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد ماشاءاللہ بہت پیارا کلام ہے بچے بہت شوک سے پڑھتے ہیں اور بہت آسان بھی ہے پڑھا جاتا ہے اچھے انداز میں آئیے اب بڑھتے ہیں اگر اس سیگمنٹ کی طرف اور اس سیگمنٹ کا نام ہے دین کی پیاری باتیں ماشاءاللہ سیگمنٹ کیا ہے دین کی پیاری باتیں دین کی پیاری باتیں دین کی پیاری باتیں سیگمنٹ ہیں اور پیاری باتیں سیکھیں گے ہم انشاءاللہ سیکھتے جائیں گے انشاءاللہ اس پر عمل بھی کرتے جائیں گے آئیے بڑھتے ہیں حمزہ بھائی کی طرف اور آج دیکھتے ہیں یہ سیگمنٹ میں ہمیں کون سی پیاری بات سکھانے جا رہے ہیں پیارے بچوں حقوق العباد میں سے ایک اہم حق یہ بھی ہے جب کبھی کوئی سو رہا ہو تو ہم اس کے پاس بلکل شور نہ مچائے نہ آئی اس کے پاس کوئی ایسا کام کرے جس سے شور شرابہ ہو کوئی بھی ہم ایسا کام نہیں کر رہا جس سے شور شرابہ ہو جیسے جب عام طور پر ہم کھیل کود رہے ہوتے ہیں تو اس سے شور شرابہ ہوتے ہیں جب ہم لوگ کھیل کود رہے ہوتے ہیں تو شور شرابہ ہوتا ہے ہماری کسی عمل سے اگر سونے والی نین میں کوئی رکاوٹ آئے تو اس سے سونے والے شخص کو تکلیف ہو سکتی ہے اور اگر سونے والا شخص بیمار ہو تو اسے اور بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو پیارے بچوں کھیل کوت کا معاملہ ہو یا پھر کوئی بھی دوسرا معاملہ ہو تو ہمیں شور نہیں مچانا چاہیے تاکہ دوسرے جو سو رہا ہوتا ہے اس کی نیند خرام نہ ہو تو پیارے بچوں اور اس طرح کے معاملات میں یہ حدیث پاک یاد رکھئے گا ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ پاک کو تکلیف دی اور بچوں جس نے اللہ پاک کو تکلیف دی تو بالآخر اللہ پاک اسے گرفتار فرمائے گا اللہ وقب دیکھیں یہ حدیث موار کا آپ نے سنی تو اب ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے اور آج ہم نے کیا سنا دن کی پیاری باتوں میں کہ میں کوئی بھی کوئی سو رہا ہو تو ہمیں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے نہیں دینی آواز شور نہیں کرنا گھر میں گھر میں بھی کہیں بھی ہوں آپ دوسروں کا خیال کرنا چاہیے میں ٹھیک ہے ایک اچھے انداز میں اگر آپ نے کھیلنا بھی ہے جو جائز کھیلیں لیکن وہ اچھے انداز میں کھیلیں ٹھیک ہے الگ ہو کر لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ ہنگاوہ مچا دیں ٹھیک ہے نا ایسا نہیں کرنا ہے دوسروں کو بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم گھر میں کھیل رہے ہیں یہ بتانے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے ٹھیک ہے پیارے بچوں تو اس کا ہم نے سب کا گھر ہے گھر تو گھر ہے نوان بھئی کیا بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو پیارے بچوں یہ بات آپ نے اپنے دھیان میں رکھنی ہے ٹھیک ہے آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف اور اس سیگمنٹ کا نام ہے سنت اور سنت میرا پیارا دین میرا پیارا دین ماشاءاللہ سیگمنٹ ہے سنت اور سائنس اور آج اس سیگمنٹ میں ہم بڑی ہی پیاری بات سیکھنے جا رہے ہیں بڑی ہی پیاری بات سیکھنے جا رہے ہیں اور وہ کیا بات ہے آئیے اب سنتے ہیں پیارے بچوں دین کی اچھی اچھی اور سچی سچی باتوں میں سے ایک بہت ہی اچھی اور سچی بات یہ ہے سچی بات یہ ہے کہ ہم ہر حال میں سچ بولیں سچی بات یہ ہے کہ ہر حال میں سچ بولیں کیا بولیں سچ بولیں اور کبھی جھوٹ نہ بولیں ہمارے اچھے اور سچے نبی سبحان اللہ ہمارے اچھے اور سچے نبی کون سنایا گئی یہ لقب ہمارے اچھے اور سچے نبی اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ جھوٹ بولتا ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور ہو جاتا ہے یہ حدیث پاک ترمید شریف کی کون سے کتاب سے لی گئی ہے ترمید شریف جو کتاب کا نام ہے حدیث مبارکہ کی اس میں یہ حدیث مبارکہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بدبو سے ایک میل دور ہو جاتا ہے تو پیارے بچوں ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے مزید فرمایا لوگوں کو حسانے کے لیے جھوٹ بولنے والے کے لیے حلاقت ہے لوگوں کو حسانے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا نا حسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں حسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں مزاق کرنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے تو یہ غلط بات ہے یہ غلط بات ہے بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے آپ نے مزاہ کرنا ہے مزاق آپ نے کیا کرنا ہے حلاق کا مطلب یہ ہے کہ اس سے نقصان ہوگا کیا ہوگا نقصان ہوگا دیکھیں اب آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جائز مزاہ جو ہے نا کرنا چاہیے کہا رہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مزاہ فرمایا کرتے تھے مزاہ فرمایا کرتے تھے اچھے انداز میں جس میں جھوٹ بھی نہ ہو ٹھیک ہے کسی کی دل آذاری نہ ہو کسی کو ہم تقلیف نہ دے رہے ہوں ہم کرتو خوش طبعی رہے نہیں خوشیق بنا رہے ہیں ہس رہے ہیں لیکن اس میں اگر کسی کو تقلیف دے رہے ہیں تو یہ غلط ہے کسی کا دل دکھا رہے ہیں تو تو غلط ہے اگر جھوٹ اس میں شامل ہے تو یہ غلط ہے تو یہ ہمیں باتیں نوٹ کر دی ہیں یہ بالکل ہی غلط ہے بالکل غلط ہے ہمیشہ سچ بولے ٹھیک ہے اچھے انداز میں رہے ہیں مسکراتے رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں مسکراتے رہے ہیں کیسے مسکرانا بتایا ہے بھائی زادان بھائی دیکھاں کیسے مسکرانا ہے ماشاءاللہ تو اس طرح آپ نے مسکراتے رہنا ہے مسکراتے رہنا ہے مسکرانہ بھی سنت ہے تو پیارے بچوں آج ہم نے سیکھا ہے سچ اور جھوٹ کے حوالے سے کہ سچ بولنا ہے جھوٹ نہیں بولنا آئے اب اس پیاری سی اسلامی تعلیم کے سائنسی فائدہ سنتے ہیں اس کے سائنسی فائدہ کیا ہیں سائنسی تحقیق کے مطابق سچ بولنے سے جسمانی اور دماغی صحت بہتر ہوتی ہے ایک ریپورٹ میں کہا گیا کہ جھوٹ بولا انسان کی صحت کو متاثر کرتا اور نیند نہ آنے کی وجہ بنتا ہے نیند نہ آنے کی وجہ بنتا ہے اسی طرح جھوٹ بولنے والے سچی باتوں کو چھپانے کی وجہ سے نفسیاتی دباؤ یعنی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اس لیے سچ بول کر ان تمام مصیبتوں سے بچا جا سکتا ہے جھوٹ کے خلاف جلد جاری رہے گی جھوٹ ہم نے نہ بولنا ہے اور نہ کسی کو بولنا ہے دینا ہے اور سچ کو عام کرنا ہے سچ کو عام کرنا ہے سچ بولیں گے اور سچ بولوائیں گے سچ بولیں گے اور سچ بولوائیں گے کس طرح کسی کو بھی جھوٹ بولتا دیکھیں تو اولاں تو آپ اپنے کان بند کر لیں ٹھیک ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے دیکھیں گے تو پتہ چل جاتا ہے اچھا جھوٹ بولنے سے پھر اس پر یقین بھی نہیں کرتا کوئی جھوٹ بولنے سے اس پر اگر لوگوں پتہ چل جائے نا کہ یہ جھوٹ بولتا رہتا ہے پھر اس کی بات کا اعتبار ہی نہیں ہوتا جب آپ سچ بولیں گے تب بھی وہ یقین نہیں کریں گے دیکھیں کتنا نقصان ہے تو جھوٹ بھی نہیں بولنا اور انشاءاللہ ہر حال میں ہمیشہ سچ بولنا ہے ماشاءاللہ سیگمنٹ تھا سنت اور سائنس بہت پیارے انداز میں ہم نے اس کو سیکھا اور سچ بولنے کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا اور جھوٹ نہیں بولنے کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا اور حدیث پاک بھی ہم نے سنی آئیے کچھ ہم کالز شامل کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ امین امین اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے اور آخری سیکمنٹ کی طرف اور اس سیکمنٹ کا نام ہمیں بتانے جا رہے ہیں لوال بھائی لوان بھائی آپ کو بتایا پہلے کونس ہے اسلامیک ہسٹری میرا پیارا دین میرا پیارا دین سیکمنٹ کا نام کیا ہے اسلامیک ہسٹری اور آج اسلامیک ہسٹری میں ہم انشاءاللہ سنیں گے حضرت یوسف وڈی سلام کے بارے میں کل جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت یوسف وڈی سلام نے خواب دیکھا کیا دیکھا خواب خواب دیکھا اس خواب میں کیا دیکھا تھا جی اسلامہ بھائی بتائیں گے چان جی چان سورت اور ستارے بھی سجدہ کر رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں اور گیارہ ستارے تھے کتنے ہیں گیارہ ستارے اور حضرت یوسف وڈی سلام کو کیا کر رہے ہیں سجدہ اور یہ رات کونسی رات تھی ہے خواب جس رات کو دیکھا جمعہ کی رات جمعہ کی رات نہیں جمعہ کی رات تھی ماشاءاللہ تو آج ہم سنیں گے خواب کے بارے میں کس کے بارے میں خواب کے بارے میں پیارے بچوں خواب تو کسی کو بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں ہمیں ایک بات سیکھنے کو بھی کہ انسان جب کوئی اچھا خواب دیکھے جب بھی کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس کے بارے میں صرف اس کو بتائے کہ جو اس سے محبت رکھتا ہو یہ اکل مند ہو اور اگر برا خواب دیکھے تو اسے کسی سے بیان نہ کرے اسے کسی سے بھی بیان نہ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے اچھا خواب اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اس سے محبت کرتا ہے اور اگر ایسا خواب دیکھے کہ جو اسے پسند نہ ہو تو اس کے شر اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اسے پناہ مانگنی چاہیے اور اپنی بائیں طرف تین مرتبہ تھتکار دے تین مرتبہ تھتکار دے اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے تو وہ کوئی نقصان نہ دے گا آگے کیا ہوا اس خواب کی کیا انٹرپریڈیشن تھی جو خواب حضرت یوسف وڑی سلام نے دیکھا تھا پیارے بچوں جو خواب حضرت یوسف وڑی سلام نے دیکھا تھا اس خواب کی انٹرپریڈیشن تعبیر کیا آتی وہ انشاءاللہ آپ کو کل بتائیں گے انشاءاللہ ہم سنیں گے کہ حضرت یوسف وڑی سلام کیا خواب تھا اور اس خواب کی تعبیر کیا آتی لیکن فلال جو ہم نے حدیث مبارکہ بھی سنی ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی اچھا خواب دیکھیں اچھا خواب آپ دیکھیں تو آپ کس کو بتائیں گے جو اس سے محبت کرتا ہے جو کس سے محبت کرتا ہے جس کو خواب آیا ہے کہ آپ نے آپ سے محبت کرتے ہیں تیکھیں جو اقل مند ہیں آئیے کچھ کوریا والے سے بھی ہم باتیں سنتیں اس حوالے سے جی بھائی آپ نے کیا سیخت خواب کے بارے میں اچھا خواب کس کو بتائیں گے کس سے شیئر کریں گے اور جو ہم سے محبت کرنا اچھا برا خواب دیکھیں گے تو اس کو کسی سے بیان نہیں کرنا اور ساتھ کیا کرنا ہے ہم نے شیطان کے شر سے پناہ بھی مانگنی ہے شیطان کے شر سے اور اس خواب کے شر سے جو اس برے خواب کو ہم نے دیکھا ہے پناہ مانگنی ہے اور تیر مرتبہ قلو اللہ نہیں تھوٹکار نہ ہے کہاں بائیں طرف کہاں بائیں کیا ہوتا ہے اٹھا اٹھا گندہ ہے نا یہ یہ بائیں اور یہ دائیں ہیں یہ کیا ہے بائیں اور یہ کیا ہے دائیں ٹھیک ہے تو تین مرتبہ آپ بائیں طرف توتکار دیں انشاءاللہ یہ جو خواب ہے نا یہ جو خواب ہے انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں دے گا تو خواب کے حوالے سے ہم نے اچھی بات سیکھی دی حمزہ بھئی اور ساؤتھ کوریہ کے جو ہمارے ساتھ بچے تھے آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ پرگرام ہے جداک اللہ خیر آپ تو پرگرام کا وقت بھی اقتطاب تک ہو جائے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پرگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اس میں غلطی ہوئی ہو تو اسے معاف فرمائے پیارے بچوں اچھے اچھی باتیں سیکھتے رہیں نیکی کی دعوت کو آپ کرتے رہیں خوب حدیث مبارکہ کو عام کرتے رہیں اور کٹس مدنی چینل دیکھتے رہیں صلو ادل حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کا مدنی چینل آگیا بچوں کا آگیا آگیا